السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وقفاء والسلام علی عبادیہ اللذین استفاو وعلى آله المجتبا وأصحابه المستفاو الذین هم خلاسة العرب العربا وخير الخلائک بعد الأنبیاء سلادا تہل بها العقد و تفرج بها القرب يا رب سلیم سلیم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق كلهم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ قصوة حسن صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم دروشریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و مبارک محمد و محمد و علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم عزیزانِ قرام قدر دوستو بزرگون و جوان ساتھیو پہلی دفعہ مبلغِ اسلام خطیبِ اہل سنت حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب دے پرخلوس اور پیار بڑے حکم دے مرکزِ اہلِ حق دے اندر حاضری دا اتفاق ہویا ہے دعا ہے اللہ پاک میرا اور توڑا مل کے بیٹھنا قبول فرمائے آج آمین او اکھو جری او علیہ وقت مختصر ہے اور میرے تو بعد بہت ساریاں گڑھیان آلیاں نے کیونکہ جی اس ٹیشن ہی اتنا دائے ایک گڑھی آ رہی ہے او اکھو نا ان فروکی ٹیم گیا سی چشتی ٹیم آ گیا ٹھیک ہے اے علیہ بنیاں گڑھیان مرکباد بھی آنیاں نے تو تھوڑا بیداری دا ثبوت دیو تاکہ انو تیار کرنچ ٹائم نہ لگے تھوڑے وقت دے اندر زیادہ کرنا تُسا حضراتنا لہوجن تاکہ تواڑی نجات دا بھی ذریعہ بن جن اور میری نجات دا بھی ذریعہ بن جن تیار بیٹھے ہو دو میں ہاتھ اٹھا کے دستو جلے تیار بیٹھے ہو ماشاءاللہ اللہ تعالی سلامت رکھے جنا جنا ہاتھ سچے دے لنا اچھا گی تینا تو تھوڑا تھوڑا پھر رگے بھی ہو جاؤ کوئی بندہ ایسا نہ ہوگے جرا حرکت نہ کرے ذرا حمد کرو جدی جدی شاباش قریب ہو جاؤ تاکہ آسان نہیں ہوگے میرے گفتگو کرنچ ٹوڑی داد ماشاءاللہ جیدوں تُسی سبحان اللہ کہن دیو نا اگلے دن میرے کل پہنچ دی اللہ تعالی نے ساری کائنات نو تخلیق لیتا ہے آسمان بھی سونا زمین بھی سونا ستارے بھی سونا نباتات بھی سونا جمدات بھی سونا حجر بھی سونا شجر بھی سونا سورج بھی سونا چند بھی سونا ستارے بھی سونا سیارے بھی سونا سارا کچھ رب نے حسین بنایا لیکن رب دی تخلیقات دے اندر رب دی تخلیق دا جیرا بہترین شہکار ہے نا انہوں انسان کے اندر انہوں کی کہ اندر بولو بولو شاباش پڑھ کے نہیں جانی تا دیوتے تکریر جنہاں ٹائم انہوں دیتے ہیں نا انہوں نے انشاءاللہ پندرہ مند تو اٹھے تا پندرہ مند میرے جنہاں جواب دینے تاکہ کچھ لے کے جاؤ سنی کانفرنس دا مقصد ہے کہ تانہوں کچھ دیتا جائے تو اسی پیغام لے کے جاؤ تاکہ عقیدہ بنایا جائے اگر خالی آکے خالی جانا ہے نا ادہ دی مجلس تے رات بھی ہو گئی ہے جنہاں علاقے آلے بیٹھی ہونا نو بتا ہوئے گا ادہ دی مجلس بتے رہی ہوں دی یہ جنہاں خالی آن دین تے خالی چلے جان دین تے لہٰذا اسی دیوان نے یہاں کازی مذر دے سانو ساٹھے عقابر نے دسیئے نہیں اسی تے سمجھان دی نیت دینال بیٹھے ہیں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات انسان رب دی تخلیق دا بہترین شہکار ہے اللہ نے میں بڑا شاد انشاءاللہ کرنا اللہ نے انسان نو دنیا دے بیجیا ان دی مثال میں دندہ میں نو حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب نے دعویٰ دیتی میں حاضر ہویا انہوں نے کہا جی تسی بل قصر آنے ہیں میں کہا جی میں اتھے آگے کی کرنا ہے تو بیان کریں گا تو سبق سنائیں گا ٹھیک ہے جی میں انہوں کے موری صاحب کہن بھی تو فارق ہو تو ملتان چلا جا تو پنڈی چلا جا تو لاہور چلا جا میں ایک سوال کرنا کہا جی میں جارتے رہا میں جانا کندے کولے کندے کول جانے کندے لے جانے میں اتھے جا کے کیویں رہنے کندے کول رہنے میں نو دسوں تھی سمجھاؤ تھی سہی اللہ نے انسان نو دنیا تھی بیجییا تھی انسان نو کیا یا اللہ دنیا تھی تھی جان لگا تھی انہ دس میں جانا کندے کولے کتنا جانے کتنا رہنے کتنا پھرنے کتنا ٹڑنے میں نو کچھ دسے گا بھی تیک نہیں دسے گا اللہ تینو پتے میرے تقاضین میں شادیاں بھی کرنیاں میں شادی بھی کہہ سکتا زی میں کہہ شادیاں شاید قبول ہو جائے میں شادیاں بھی کرنیاں میں بچے بھی پالنےں میں رشتہ داراناں حسن سلوک کرنےں نیہل و ایالدہ خیال کرنےں اللہ میرے تقاضین میرا اٹھنے میرا بیٹھنے میرا سونے میرا جاگنے میرا کھانے میرا پینے میرا ٹڑنے میرا سجدہ کرنے میرا نمازہ پڑنے میرا قیام کرنے اللہ میرے بہت سارے تقاضین ہونگے میں نو دستے سے ہی میں دنیا تے جا کے کی میں رہنا ہے کدہ رہنا ہے کندہ لی رہنا ہے اللہ فرماندن تے نو دنیا تے بیج گئے کھلا نہیں چھڑیا تیرے واسطے ایک کامل شخصیت ایک کامل نمونہ بنا کے میں ترتیتیں بیج دیتا ہے جنو محمد الرسول اللہ کے اندر میرے مصطفیٰ والویکنا تیرا کم ہوئے گا میرے مصطفیٰ دی صیرت اپنانا تیرا کم ہوئے گا اور تیری دنیا بھی سوار کے رکھ دانگا تیری آخرت بھی سوار کے رکھ دانگا فرمایا تے نو کھلنا نہیں چھڑیا تیرے لیے کہ کامل شخصیت کامل نمونہ بنا کے جنو بیجیا انہوں کے اندر محمد الرسول اللہ سارے بولو صل اللہ علیہ وسلم یا اللہ اسی حضور نو ویکھ نے فرمایا ہاں سننا تال بلندہ زو کی جملہ یا اللہ پلکسر آرے لوگ کہندین اسی سنیے تے سنیمی بول جاندے ہیں اسی پڑیے تے پڑی بھی بول جاندے ہیں سانو ویکھیا یاد رہندہ ہے سانو ویکھیا یاد رہندہ ہے میں تے ایک علمہ اکرام حضرات میرے پچھے تشریف فرمانے انہوں تے سہارہ لے کے دعاں لے کے جملہ گانے لگا ہوں یا اللہ سانو ویکھیا یاد رہندہ ہے جن نے ایک قاضی مذر حسین نو ویکھیا اور پلیا نہیں بولنا درہ بولنا جنہ حضرت لہوری نو تکیہا ہوں نہیں پھلے جنہ حضرت بخاری دی زیارت کی دیا ہوں نہیں پھلے جنہ حضرت تھانوی حضرت مدنی اکابر اولا میں دیوباد نو دیکھیا او تے نہیں پھلے تالبی لمدہ جملہ اگر دلتے دستک دوے پھر ذمہ دارین الکمہ کا سننی بن کے بیٹھائیں پھر سن ہو کے نہ وکھائیں تالبی لمدہ جملہ پک کر چودہ سو سال تباب اگر کوئی اکابر علمہ دیوبندی زیارت کر دے تے او تے نہیں پھلے پھر تالبی لمدہ جملہ پک کر دے کہ جنہ نے صبح شام مصطفیٰ نو بکھیا ہوئے جنہ نے دو پیڑی مصطفیٰ نو بکھیا ہوئے جنہ نے تحجد ویلے مصطفیٰ نو بکھیا ہوئے جنہ نے فجر ویلے مصطفیٰ نو بکھیا ہوئے جنہ نے فت سہادہ چہرہ تکیا ہوئے جنہ نے علم نشرا دا چہرہ تکیا ہوئے جنہ نے ماذا قل پسر دیا اکھینا دا دیدار کیتا ہوئے میں تالبی لمدہ جملہ دا نہیں نل گھنگا اگر چودہ سو سال تا بعد اکابر علمہ دیوبند نو بکھنالا اپنے اکابر نو نئی پھل دا پھر میرا ایمان دے اکھید دائے صحابہ مصطفیٰ نو نئی پھل لے سن آوازہ صحابہ محمد نو نئی پھل دے محمد اپنے یارانو نئی پھل دا چودہ سو سال تا بعد کوئی اکابر دی زیارت کرے تی ہو تے نہیں پھل دا تے جنہ نے وزہاد چیرہ ویکھیا ہوئے اللہ فرمان دیں تے نو کھلانی چھٹن لگ دا تو کہن دے نا کہ میں ویک کے یاد رکھ دا آوازہ ہی پھر دور جانے دی ضرورت نہیں اگر ویک کے یاد رکھنائے تے پھر میرے مصطفیٰ نو ویک اگر ویک کے یاد رکھنا چاندہ تے میرے محبوب دا چہرہ دیکھ کملی والے دا اٹھنا دیکھ میرے مصطفیٰ دا بیٹھنا دیکھ میرے محبوب دا چلنا دیکھ میرے محبوب دا کھانا دیکھ میرے محبوب دا سونا دیکھ میرے مصطفیٰ دا جاگنا دیکھ میرے محبوب دی چال دیکھ اگر دیکھنا چاندہ اینا پھر سجے خبے دیکھن دی ضرورت نہیں ذرا نظرہ اٹھا کے ویکلا میرے معبوب نو آمنا دی گود چاندہ ویک تے عیشہ دی گود جو چاندہ ویک فرمایا اگر ویکنا چاندہ اینا میں ایک کامل شخصیت ایک کامل نمونہ بنا کے تیرے واسطے بیج دیتا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصواتن حسانہ فرمایا تیرے واسطے میں کامل نمونہ بنا کے بیجیا یا اللہ اسی حضور دی ترہ کھانا چاندہ اینا فرمایا ویک مصطفیٰ وال جو میں میرے معبوب کھاندن تیرا کھانا حضور دی ترہ ہو بے تیرا سونا حضور دی ترہ ہو بے تیرا جاگنا حضور دی ترہ ہو بے تیرا لباس حضور دی ترہ ہو بے تیرا چلنا حضور دی ترہ ہو بے یا اللہ میں حضور دی ترہ سکھنا چاندہ میں حضور دی ٹور سکھنا چاندہ میں حضور دی تنہ چلنا سکھنا چاندہ میں نو محبوب دی ٹور کتھو ملے گی فرمایا حضور دی تنہ چلنا چاندہ اے نا پھر کسے غیر ولوے خندی ضرورت نہیں میرے مصطفیٰ دی ٹور سکھنی اے نا دے خلیفہ بلا فصل صدیق ولوے میں بری شاد ایک سو ویدی رفت آرتے جا رہے ہیں بلکہ سر دے سجنو فرمایا عبوبکر ولوے علامہ بیٹھن پوچھ لینا مطالع کر لینا بلکہ انہوں پوچھنا جرے کتاب باتوں ہیٹا لیندے ہی نہیں ریسرچ کر دے رہن دن اپنے آپنوں پڑے محقق دے محدث سمجھ دن اڑے نا پڑھ لے کے پھر پلم بھری رہن دن کہنے دیں جی میں محقق کہاں ترین دا پلم بھری ہے دار دیو سیر اللہ آؤ فیر جنو مرضی پوچھ لینا عبوبکر ستیق نے میرے مصطفان و موڈیاں دے اٹھایا جی اٹھایا اللہ دا قرآن کہنے دے ثانی اسنین ایزو ہما فی الغار ایز یا قولو لی صاحبی لا تحزن ان اللہ مانا جنو مرضی پوچھنا میرا ایمان تے عقیدہ کہ حضور ابوبکر ستیق دے مطالعہ کرنا ابوبکر ستیق دے گھروں نکل دیں نکل دے سال نہیں اٹھان دا مکیوں نکل دیں مکیوں نکل دے سال میرے محبوب نو موڈیاں تے نہیں بٹھان دا میں کیا ابوبکر اٹھان دا اٹھان دا کیوں نہیں کندیاں تے بٹھان دا کیوں نہیں آواز آئی ابوبکر حالے میرے محبوب نو موڈیاں تے نہ بٹھائیں پہلے میرے محبوب دے نال نال چل پہلے میرے معبوب دے نال نال ٹور پہلے میرے معبوب دی ٹور سے کھلا پہلے میرے معبوب دی ٹور سے کھلا تے جدوں ابو بکر صدیق نے میرے مصطفیٰ دی ترا ٹورنا سکھ لیا تے ابو بکر نو ٹورنا آگیا پھر کیا سونیا ہون میرے موڈیاں دے آگے بے جاؤ تے میرے موڈیاں دے بے کے بیکھو کہ میں تو اٹھی تنا اور توڑ داں کہ نہیں توڑ دا میری چال تیری چال نال مل گئی ہے کہ نہیں ملی میرا اٹھوڑنا تیرے طورن نال مل گیا ہے کہ نہیں ملیا کہ میری چال تیری چال نال مل گئی ہے پھر تے میرے موڈے ہاتھ بیٹھا رہے آواز آئی محمد پاہ ابو بکر صدیق دیٹھوڑ تیرے نال اتنی پیاری مل گئی ہے موٹیاں تے بے کے مورانا دے تیرے توباد خلیفہ بلا فصل وی ابو بکر ہوئے گا تیرے توباد ممبر وی اندے قول ہوئے گا تیرے توباد مسلح وی صدیق فرمایا ٹور سکھنی ہے نا تھی ابو بکر نو پوچھتے نو دس نبی دی ٹور کیسی ہے سمان اللہ کو اگلی گل کاما جو سب کے دل کو باجائے اسے صدیق کہتے ہیں جو نبی کے دل کو باجائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو گبرائیں نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سانپوں سے ٹکرا جائے اسے ستی کے کہتے ہیں آیا ہو کیسے اندوں پر اسے ستی کے کہتے ہیں نبی ہو جس کے کندوں پر اسے ستی کے کہتے ہیں اللہ اکبر میں نے وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس نے مزید پھیلا ہوں فرمایا سونیا میں نے نو کامل نمونہ بنا کے بھیجیا تے میں اعلان کر دیتا ہے ویکھنا ہے تے میرے مصطفیٰ ولویک اندی چال ویک اندہ اٹھنا ویک اندہ کھانا ویک اچھا یا اللہ کہنا کی چاندہ فرمایا بلکہ سرالیا نو جا کے داستائیں کہ تیرا اٹھنا حضور ورگا ہووے تیرا بیٹھنا حضور ورگا ہووے تیرا کھانا حضور ورگا ہووے خوشیدہ موقع وے تیرے کھول حضور دی سنت ہووے غمی دا موقع ہووے تیرے کھول حضور دا طریقہ ہووے تو چلنا ہے تے تیرے کھول چال حضور والی ہووے تیرے کھول لباس مصطفیٰ والا ہووے تیرا چہرہ مصطفیٰ ورگا ہووے تیرا اٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا ٹوڑنا بیٹھنا گفتگو کرنا نماز پڑنا حضور ورگا ہووے میں کیا یا اللہ میں کل سمجھ گیا کہ میری زندگی دا ہر ایک عمل تے حضور ورگا ہوئے گا خون پتہ چلے گا کون کا زیدہ دیوان نہ بیٹھا ہے لگا جے میں اگلا جملہ کیا خون پتہ چلے گا کس دو قاضی مذر حسین نے تو ہی دو سنت دا پانی لائے اے میرے جملے تے پتہ چلے گا میرے نال متوجہ ہونا اچھا یا اللہ میری زندگی دا ہر ایک عمل تے حضور ورگا ہوئے اے اللہ میں نو انہ دے دسنا میری زندگی دا ہر ایک عمل تے مصطفیٰ نال مل جائے تے میرا ایمان کی نال مل جائے میں اللہ دیکھ ایک سوال پہ کر دا یا اللہ تُو دسیہ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا ٹوڑنا پھرنا سب کچھ زندگی دا ہر ایک عمل اے حضور نال مل جائے اللہ سانو دسنا ساڑھا ایمان کی نال مل جائے ساڑھا ایمان کی نال ملے اللہ فرمان دن جاگے کہ دیں فا ان آمانو بیمسلی ما آمن تم بھی فرمایا تیری زندگی دا ہر ایک عمل حضور نال مل جائے تے تیرا ایمان صحابہ نال مل جائے جیرے صحابہ لے بیٹھے ہو ذرا دو میں ہاتھ لے راکے کو ساڑھا ایمان کی نال مل جائے پتہ ہے دو ہاتھ میں کیوں اٹھائے پتہ ہے انہیں شارہ سمجھ لو شارہ میں واپس اکارے کی جانا اے نہ ہوئے باج پتہ چلے خبیب صاحب اندر بیٹھے میں اس لئے کہیں تھا دو میں ہاتھ لہرہا کے ذرا کیا کرو جو دو میں ضرورت پھویرہ دو میں ہاتھ کیا کرو فرمایا میرا تیرا ایمان صحابہ نال مل جائے یا اللہ ایک ہے اللہ کرنا دے میں اُس صحابہ نال ایمان پسان دے میں چودہ سو سال کا بعد اِنہ کھٹ ملانوں کی کروں میں چودہ سو سال کا بعد کسے کانٹ ٹوٹے والے کیوں میں کھاؤں میں چودہ سو سال کا بعد کسے محقق دی تحقیق والے کیوں میں کھاؤں میں چودہ سو سال تو بعد کسے کانٹ ٹوٹے تے کالے مو مالے والے کیوں میں کھاؤں اللہ نے میار بنا کے دست دائی کہ ایمان صحابہ فرقہ لے کیا ہی یا اللہ کیوں لے کیا ہواں فرمایا تیرا ایمان صحابہ فرقہ ہوئے تاکہ تردی آلیانو پتا چل جائے ابو بکردی علیف نولہ کے حلیلی یادت محمد دہانے کے صحابی مصطفیٰ دی بھی پسان دے تے خدا دی بھی پسان دے تُسی اٹھ کے کہو کہ صحابہ ایمان والے نہیں سمتھ کوئی اٹھ کے کہوے کہ میں ابو بکردہ ایمان نہیں مندہ کوئی اٹھ کے کہوے میں عمر دے ایمان نو نہیں مندہ میں پترہ تینوں نہیں مندہ بڑھے ٹلیو بھئی اور مجمع آزاد ہوندہ ہے پوچھ لانا جنہ مرضی مجمع ہمیشہ آزاد ہوندہ ہے دل کھول گے بولیا گا کمال نہیں ہوگی جیرا اٹھ دے کہ اندھے جی صحابہ ایمان والے نہیں سمتھ اللہ فرمان دے ایمان والے نہیں سمتھ میں انا دے ایمان ہی میار بنا دوتا میں کہ ایمان صحابہ ورگا لیکن ہیں یا اللہ ورگا تو کی مراد اے بلکسرالے ورگا سمجھنا چاہتے ہیں ورگا تو کی مراد برمایا کسے انہوں اینک پسند دو بھی نا کہ اندھن اینک اندھے ورگی لیکی ہیں رمال انجدہ لیکی ہیں سون انہ اچھا چلتا بھی ہے تیزی کاما کہ اگلے جلسے جو سونڈ انجدہ ہی لیکی ہیں اور سمان اللہ دکھا دیو ورگا تو مراد اے بلکسرالے انہوں نے وہی چاہتے ہیں یا رہی تا نہیں ملنی اندھے ورگی لیکی آو اللہ فرمان دے رہا بابو میں نو ایمان صحابہ دا پسند میری آواز جتھے تک جا رہی ہے ذمہ داری نال علامہ تیوبندہ خادمہ خدا دی قسم کھا کے کہن دا اپنی زندگی یا مصطفیٰ دی ختم نبوکت دے ناملہ دیتی ہے یا صحابہ دے تحفظ دے ناملہ دیتی ہے گلی گلی کوچیاں دی اندر ہسی کچھ بچ کے کہن دیا کہ ایمان خدا نے پسند کر لیا ہے پھر من نہ پے گا ابو بکر خدا دی پسندے عمر خدا دی پسندے عثمان خدا دی پسندے علی خدا دی پسندے ابو صفیار خدا دی پسندے معاویہ خدا دی پسندے جیرہ اٹھ دے کہ اندر ایمان اینا کو ایمان ہی نہیں سی اللہ فرمان دے ایمان اینا ورگہ لے کے آگر زوکی سبحان اللہ دے کہ جملہ کہو دے کہ گلی گل کمان ایمان صحابہ ورگہ لے کے آگر میں کیا یا اللہ اسی تے ہوئے گناہ گار جملہ بھی کرنا کتھیں صحابہ تو کتھیں اسی گناہ گار کتھیں ابو بکر دا ایمان کتھیں عمر دا ایمان کتھیں عثمان علی تعالی زبیر صحابہ دا ایمان کتھیں اسی گناہ گار اللہ فرماندن پریشان کیوں ہوں تا ہے میں کیا ہے ایمان صحابہ ورگا لیا صحابہ جنات نہیں منگیا صحابہ جنات اٹھے گول ایمان نہیں منگیا صحابہ ورگا مگیا صحابہ نال ملدہ مگیا صحابہ ورگا مگیا اجدا لے گیا یا اللہ پھر جدو ایمان اجدا لے گیا وہاں گا فیر کی ہوئے گا فرمایا پھر میں اعلان کردھا گا کہ جن دا ایمان صحابہ نل مل جائے جن دی زندگی دا ہر ایک عمل مصطفیٰ نل مل جائے انہوں پھر جنتیاں بشارتہ ملن گیاں پھر جنت اندہ استقبال کرے گی تیرا ایمان صحابہ ورگا ہو بے تیری زندگی دا ہر ایک عمل مصطفیٰ دنال مل جائے تیرا ایمان صحابہ نل مل جائے کہ میں کیا یا اللہ اجلے دنیا دے اندر چار پانچ کوٹمویں پھر دے بینے انہوں ہوڑ کوئی کام نہیں امریکہ دے اندر بیٹھ کے کہن دے کہ ابو بکر دا ایمان صحابہ کرو عمر دا ایمان صحابہ کرو نہ داری نہ موچھتے اگو پھر میرے کولوں پوچھ امریکہ دے اندر بیٹھ کے بکواس پیا کر دے کہ صحابہ دا ایمان صحابہ کرو میں ذمہ داری نال مرکز اہل حق دے اندر قاضی مظر حسین تھے اس اسٹیج تھے علمہ دیو بند دینا خادمانوں گواہ بنا کے کہن دا ریکارڈنگ ہو رہی ہے سن رہے ہو ریکارڈ کر رہے ہو لکھانا لے لکھ لین ہے میری جملے لکھ کے لے جانا بات اندر غلط میرے دے تفسریں نہ کرنا میں ذمہ داری نال کہن دا اسی ابو پہ کر دا ایمان بھی ثابت کرانگے اسی امر دا ایمان بھی ثابت کرانگے اسی صحابہ دا ایمان ثابت کردانگے لیکن اوہ کن ٹوٹیا جدن اسی تینوں کیا دیتا نا اپنا پیو ثابت کر جدن اسی کیا نا اپنا پیو ثابت کر پھر تم پورے محلے دا چکر بھی لالے گا فرمایا تیری زندگی دا ہر ایک عمل مصطفیٰ نال مل جائے دے تیرا ایمان گونج پیدا ہو جائے ایمان کینا نال مل جائے گونج پیدا ہو جائے ایمان کینا نال مل جائے میرے مصطفیٰ دے ساتھی کون مزا نہیں آیا مزا نہیں آیا صحابہ نال محبت کر دیو نا میں کریئے ساڑے سیڑتے لگیئے بھائی پیچھے سختی بہت ہے ہاں ذمہ دارینا جواب دینا ہے اے آواز جیرے اپنی ہے نا میں رات آگئی ہیں ایسی میں تھے جدو میں رات آیا نا تو میں بیکھیا ہے کہ سجے خبے کچھ ہوڑے ایسی تو میں چاندہ اپنا پیغام پہنچنا چاہیے تھا کہ نہیں پہنچنا چاہیے تھا مصطفیٰ دے ساتھی کون گونج پیدا ہو جائے کوئی پندہ سجے خبے دیکھنا جیرا نانا بولے انہوں حل کی جی کوئی مارنا مصطفیٰ دے ساتھی کون دومیں ہاتھ لہرہا کے مصطفیٰ دے ساتھی کون مصطفیٰ دے جانی سار کون مصطفیٰ دے تاپے دار کون مصطفیٰ دے جانی سار کون میرے مصطفیٰ دے شگرد کان میرے مصطفیٰ دے مرید کان میرا محبوب استاد دے شگرد کان آج بھی میرے محبوب نال روزے دے اندر کان اور دیوان محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا اور مستان محمد دے میں مستانہ صحابہ دا لے شوق سے نام صحابہ کا گر چرچہ عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو بلہ خام صحابہ